دوسری جانب آئی جی ریلویز نے ٹرین میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی جلد گرفتاری کے لیے ٹیم میں تشکیل دے دی ہے ریلوی پولس نے ملزمان آقب اور زاہد سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درچ کر کے کاروائی شروع کر دی ہے اسی بارے میں فیصل ابراہیم سے مزید ڈیٹیلز لیں گے جی فیصل دلکل چلتی ہوئی ٹرین میں مسافر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے معاملے پر آئی جی ریلوی پولس فیصل شاہکار نے نوٹس لے لیا ہے ملزمان کی جلد گرفتاری کے لیے خصوصی طور پر ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں گزشتہ روز ملتان کی ایک لیجی اخوار میں متاثرہ خاتون سے زیادتی کی خبر شائع ہونے کے بعد ریلوی پولس نے زیادتی کے واقعے سے متعلق متاثرہ خاتون سے خود رابطہ کیا متاثرہ خاتون جو ہے وہ ملتان سے کراچی بزریا ایک پرائیوٹ ٹرین بہاودین زکریہ ایکسپرس جو ہے وہ سفر کر رہی تھی مسافر خاتون کو نیجی کمپنی کی ٹرین میں ٹکٹ چیکرز نے جو ہے وہ زیادتی زیادتی کا نشانہ بنایا تفصیلات یہ بھی ہیں کہ خاتون نے معاملے کے بارے میں کسی کو مطلع نہیں کیا تھا ٹکٹ چیکرز جو ہے ان کے نام بھی سامنے آئے ہیں جن میں آقب زاہد اور کچھ ناملوم مزرمان تھے انہوں نے مل کر متاثرہ خاتون کو جو ہے ٹکٹ چیک کرنے کے بہانے اسی کلاس میں جو ہے وہ ان کو لے کر گئے اور مزرمان نے متاثرہ خاتون کو اسی کلاس میں جو ہے مل کر زیادتی کا نشانہ بنایا اور مارپیٹ بھی کی یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہاودین زکریہ ایکسپرس جو ٹرین ہے اس کی سیکیورٹی اور انتظامیہ جو ہے وہ ایک پرائیوٹ کمپنی کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ اب ایک نجی کمپنی کی ٹرین ہے اہم اس کے علاوہ جو ہے مزید ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ملزمان کے خلاف تھانہ ریلوے پولیس کراچی سٹی میں جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اس حوالے سے آئی جی دیلوے پولیس فیصل شاکار کا کہنا تھا کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ زیادی جیسے گھناؤنے جرائم کے ملزمان کو سخت سے سخت سزا جو ہے وہ دلوائی جائے گی فیصل ابراہیم اب دیج کر رہے تھے